حضرت ابو حریرہ ردی اللہ تعالیٰ عنہو آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ کے سامنے خجورے رکھی ہوئی تھی میں نے سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور مجھے اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھوں سے کچھ خجورے انعائت فرمائی میں نے ان خجوروں کو لیا اور میں نے ان کو گنا تو جب میں نے ان خجوروں کو گنا تو وہ خجورے تہتر خجورے تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے میں رخصت ہوا اور وہاں سے رخصت ہونے کے بعد میں سیدھا چلا گیا مولا علی کی بارگاہ میں وہاں پہنچا تو وہاں پر بھی ان کے سامنے خجورے رکھی ہوئی تھی میں نے سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھوں سے مجھے خجورے انعائت فرمائی میں نے ان خجوروں کو بھی گنا جب میں نے ان خجوروں کو گنا تو وہ خجورے بھی تہتر ہی تھی تو میں پھر وہاں سے نبی کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے پورا واقعہ سنایا کہ آپ نے خجورے دی وہ بھی تہتر تھی اور جب مولا علی نے مجھے خجورے انعائت کی اپنے ہاتھوں سے وہ بھی تہتر تھی جس واقعہ سن کر ہمارے نبی خوش ہوئے مسکرائے آپ کے چہرے پہ تبصم آ گیا اور آپ نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے ایک جیسا ہے انصاف کرنے میں ہمارے ہاتھ میں کوئی فرق نہیں دونوں کا ہاتھ ایک ہی ہے